ہمارا اگلا لیکچر ہے یہ چوتھا لیکچر ہے تیسرا لیکچر جو ہے میں نے ریکارڈ کیا ہوئے وہ میں آپ کو سینٹ کرتا ہوں یہ چوتھا لیکچر ہے فشز اوپر تو نیکس ہم نے یہ پڑھے تھے کہ کلاس یہ ابھی ہم نے لاسٹ یہ میں تھوڑا سا دکھا دوں آپ کو کہ ہم ابھی جو ڈسکس کر رہے تھے وہ لاسٹ آئیم وہ کر رہے تھے یہ ابھی ہم اس کی جو سب کلاسے ہیں اس کی جو کون ایک تھائیس یہ جو کلاس ہے اس کی یہ مین کلاس ہے اس کی مطلق ہم ڈسکس کر رہے تو یہاں تک پہنچا تھا میں ابھی پسرے لیکچر میں سب کلاس کولو سیپلی اس کے سے پہلے ہم نے اس کلاس کے مین کریکٹر سٹکس پڑھیں اور اس کلاس کے بعد دو مین سب کلاسے ہیں اس میں سے اس میں سے سب سے پہلی کلاس ہے ہالو سیپلی اس میں سے سب سے پہلے کون سی كلاس ہے ہیں ہالو سیپلی کلاس ہے اس کے اندر ریڈ فیشز آتی اس سے پہلے جو مین کلاس ہم نے جو ڈسکس کی جو ہے کہ وہ جو ہیں جو مین کلاس اس میں شارک ساتے تھیریز آتے تھی سکیٹس آتے نہیں ریڈ فیشز جو ہیں ان میں سے جو مین پہلی سب کلاس ہے وہ اس کے متدار نوری کیس چیمران کی کہتے یہ ڈی پاڈی جنہیں گے ہیں گہ روائی میں رہتی ہیںц исслед Oscar مگر اس کا جو پچھلی جو بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے وہ بیک سائیڈ ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اس طریقے سے ریٹھ کے اندر ٹیل ہوتی ہے اس طریقے سے ریٹھ کی طرح کیسی لیے ہم ریٹھ کیشی اس کے اوپر سکنز یا سکیلز ہو کہا رہا نہیں ہوتے جب ہی ہم پیچھے پڑے شاکس میں سکیلز ہوتے ہیں اس میں سکیلز نہیں اس کے علاوہ جو ہیں اس کے گلز کی اوپر جو ہیں وہ فلاب ہوتے ہیں ابھی ہم اس سے پہلے جتنی کلاسز پڑی ہیں سب کلاسز پڑی ہیں جو بھی چیزیں پڑی ہیں چاہیے شاکس پڑی ہیں یا ریز پڑی ہیں ان میں ان کی جو گلز کی اوپر کوئی فلاب نماز تک چلی ہے تو یہ کھاتی کیا ہیں یہ کرسٹیشنز کھاتی ہیں اور ملسک کھاتی ہیں تو یہ ریٹھ فیشز کوٹ پیس گوسٹ لائک فیش چیمرال یہ سارے اس کے نام پڑی ہیں تو یہ اس سے پہلے ہیں یہ راؤنڈ بارٹ 33 کے راؤنڈ بارٹ سپیشز ہیں اس کا اپر جاز جو ہوتا ہے وہ پھرکا کھوپڑی کے ساتھ کیوز ہوا یعنی کہ کرینیم کے ساتھ کیوز ہوا ہوتا ہے تو یہ فوڈ میں کیا چیزیں کھاتی ہیں سی بھی کھاتی ہیں ملسک، اکینو ڈام، کرسٹیشن، فشز بگرہ یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ اس کا ایکچری بولڈین ہیں اور اس میں میں نے کہا کہ اپر جاز ہے وہ کرینیم کے ساتھ ہی تو اس کا اگلا پارٹ جس طریقے سے بناتا ہے اور بیک سائی جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے نماز سٹیکچر جو ہیں وہ بناتا ہے اب گئے ہیں آپ بعد میں ریکارڈیں سن دیجئے کا پریشان ہوئی ہے کہ میں ریکارڈ نہیں کرتا ہوں یہ اس کی جو ہیں دکھائی کے لی ہمار کھال ہوگی اور اس کے سارے بوڈی پارٹس کو لیبل کر کے دکھائے ہیں تو یہ اب ان میں فرق کیا ہے جو ہم نے پڑے پیچھے سکیٹس اور شارک پڑی ریز پڑی ان میں ڈیفرینسز کیا ہیں یہ آپ کی کتاب پر منشن ہیں شارک ہیں وہ سرپس فیڈر ہیں یعنی کہ پانی کے اوپر والی سائل پر اکثر آپ کو فیڈ کرتی ہیں مچھنیاں کو کھاتی ہیں یہ جو ریز ہیں یہ بوٹم پہ رہ کے پیڑ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور بوڈی اس میں جو ہیں لیٹرلی پریسٹ اور سپنڈل شیپ ہوتے ہیں لمبی ساری شارک آپ نے ہزار دفعہ دیکھتی ہیں اس طرح کی سپنڈل شیپ ہوتی ہے جبکہ اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر بوڈی جو ہے وہ فلیٹ ہوتا ہے دورسو وینٹرلی یعنی کہ سائدوں سے تو آپ کو چوڑی نظر آ رہی ہے مگر آپ اوپر سے یا نیچے سے درسو سایڈ سے وینٹرلی سائڈ سے دیکھیں ایک بلکل کیا ہے فلیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے شارک میں دیکھیں تو اس میں جو ہے اس کی لیٹرل سائٹس اوپر گل ل وجود ہوتی ہیں مگر جہاں پہ ریز ہی بات کریں تو گل ویٹری سائٹ پہ جو دمیرل کی طرف سائٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے جو ہے وہ پکٹرالل منز ہے وہ بڑے قسم کھوٹے شاق سے جو پیچھے پڑا تھے اس کی کمپوزیشن کی بلکل ماؤت کے ساتھ ہی hills ہوتے ہیں نا ان کو ہم کیا کہتے ہیں ماؤت سے جو پیچھے goze� گلد وہ ہو front перابقـمات کیا اور اس میں جو توřیسٹنٹ نہیں ہوتے ہی اس کے اندر موجود نہیں اس کے اندر سپائرکل بھی موجود ہوتی ہیں آگے ہم بات کر لیں کہ جو ایڈوانسمنٹ پائی جاتی ہے کون ایک تھائیس کون ایک تھائیس اس کو ہم پڑھتے ہیں سائیکلو سکروم کے اوپر سائیکلو سکروم یہ پیچھے ہم مدرد کرتے ہیں اس کے بعد جو ہیں اس میں ایسے کون سی ایڈوانسمنٹ یا تھوڑی سی بیٹر چیزیں پائی جاتی ہیں سائیکلو سکروم کی نسبت ہے اس میں بوڈی سکیل جو ہے وہ درمل سکیلز ہوتی ہیں کے اندر جو اس کلاس کے اندر سوسرے اس کے اندر پیڑھ فن ہوتی ہیں جیسے پیکٹرولو سکروم کینز ہیں یا پیلوک فن ہوتی ہیں وہ دو دو ہوتی ہیں اس کے اندر ماؤس پارٹ جاتا ہے وہ جال ہوتے ہیں اور جبڑے ہوتے ہیں اور جبڑوں میں ٹیٹ ہوتے ہیں جبکہ ان میں نہیں تھے ٹھیک ہے جو سائیکلوز جو پیچھے گزر چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں اس میں فلی ڈیویلپ کرینیم میم خوبری اور ورٹیبر جو ریڈ کی حی растیجی وہ جو سپائینل کاٹن اور جو ونٹی کاؤلہ ہوتم ہیں اس میں قہم ریڈ کے زندگی بنی آتی اس میں پڑا تھا دو کناڑی اس کے اندر جو ہیں عموپیڑ66 ڈیویسار اور ریپودکٹورو ہوٹا کے ڈر آر وتو ہوتیًا نکلتے ہیں اس میں پہلی کلاس یہ تھی اور اس سے پہلے ہم نے ایک کلاس پڑھی ہے یہ دو کلاس پڑھ گئی ہیں اور دوسری کلاس پڑھ گئی ہیں اور دوسری کلاس ہوتا ہے مگر وہ فلیکسیبل ہوتا ہے یہ ہڈیاں فلیکسیبل نہیں ہیں تو اس میں کون سے خوبیاں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان میں بونی فیشل جو ہیں زیادہ ایفیشنٹ قسم سے گلد ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر مول ڈیویلپ قسم کا برین اور اس میں اتنا ڈیویلپ قسم کا نہیں ہوتا ہے آگے ان میں سویم بلائیڈر ہوتا ہے اور یہ پانی میں جس مزی لیئر میں چاہیں وہاں پہ تیار سکتی ہیں اپرس لیئر میں میڈل میں بوٹم پہ کہیں تیار نہ چاہیں یہ تیار سکتی ہیں جب کہ یہ جو وہ شارکس بکہ رہا ہے جس کے اندر جس کتنوں وہ تیار سکتی ہے اس کے علاوہ اس میں اگلی کلاس جو بونی فیشل ابھی جو پچھلا لیکچر جو مین ہوئے وہ میں آپ کو ریکارڈنگ سار کروں اس میں مینری ڈسکشن کو ہے وہ پچھلی کلاس کو ڈسکش ہوئی ہے کون ڈیک ایک تھائیس جو ہیں اس کے اوپر ہوتی کارڈیلیجنس فیش کی برباد ہوئی تھی ابھی ہم اگلی کلاس پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ابھی کلاس پوری تو نہیں پڑھیں گے اس میں ایک آدھی کلاس پڑھیں گے یہ جو لیکچر جہاں تک ہمارا ٹائم ہمیں اللہ آت کرتے ہیں تو اس میں تقریباً ستائیس دار سے زیادہ فیشل ہیں اور یہ سب سے بڑی کلاس ہے آدموں موسٹ نیورس ہیں سکسیسول آل ورٹی بریٹ یعنی کہ فیشز میں جو سب سے زیادہ کہلے کہ ڈیویلپ قسم کی موسٹ سکسیسول کلم کی جو کلاس ہے وہ یہ جو بونی فیشز بانی کلاس ہے تو یہ آدموں ہر میری میں پائی جاتے ہیں یہ ٹائیڈ پول سے لے کے بیٹ سی تک پائی جاتے ہیں اور اس سے ہر سال جو آمدنی ہوتی ہے پوری دنیا وہ سیونٹی سیون میلین ٹان سے زیادہ ہوتی ہے میں ہر سال جو یہ جو ہیں اس طریقے سے یہ پاکستان بڑا زیادہ پیدا ہے ان کو بکر آگے اس میں سے سب سے پہلے جو سپر کلاس جو اس میں بات کر رہے ہیں اس میں کیا ہوتی ہیں اس میں سے یہ بون ہوتی ہے جو انٹر سکیلٹن بنا ہوتا ہے وہ بون سے بنا ہوتا ہے اور اس کے بار سکیلز ہوتے ہیں اور وہ ہیڈیوں کے بنے سکیل نہیں ہوتے درون سکیلز ہوتے ہیں اور ان سکیل دوپر کور بھی ہوتے ہیں اگر آپ نے شاکس کیا جو پچھلی کراس میں پڑھے ان کے جو گل سلٹس کی ان کے اوپر کور نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس میں کور بھی ہے یہ تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ ہے اس کے رابعے اس میں سویم بلیڈر ہیں سویم بلیڈر کی وجہ سے یہ جس مرضی ریجن میں تیرنا چاہیے ہیں کہ روک جائیں بالکل اور یہ تیرتی رہتی ہے ٹھیک ہے گیس بار لیتی ہے اپنی باڈی میں اور اس کے ثروع یہ تیرتی جاتی ہے یعنی کہ موگ نہ کریں تو یہ تیرتی رہتی ہے جبکہ یہ جو جیسے شاکس کام نے پڑھا وہ شاکس کو کنٹیویسلی موگ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کو موگ کرنا پڑتا ہے اگر موگ نہ کرے تو وہ بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کیسے ریس سکیٹ ریٹ فیش ساری ایسی فیشت ہے تو اس میں دو مین کلاسز پاہ جاتی ہیں سارکوپ تیرے گی اور ایکٹینوپ تیرے گی سارکوپ تیرے گی اور ایکٹینوپ تیرے گی جو ہیں یہ میجر دو کلاسز ہیں یہ سپر کلاس کے اندر تو اس میں سے آج ہم ایک ہی کلاس کو ڈسکس کریں گے سارکوپ تیرے گی جو ہیں اور اس کے کریکٹر سکس آپ دیکھ لیں گی بونی فیشت کے لیے سارے کریکٹر سے اس کا آپ کی مارفار ہوگی آپ کو نظر آتی آپ کی اس کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو پیکٹورل پیمز ہیں اس طرف ایک پچھلی طلب ہے اور اس کے بعد یہ دور والے ہوتے ہیں ہیڈ سے ہم پیلوک فیمز کہہ دیں یہ اینل فیمز ہے یہ بیڈنکل ہے اس کے کارٹل فیمز ہیں یہ اوپر والے جنہیں فرنٹ ڈالسل فیمز ہیں چیز ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سارہ پارٹ اچھا اس میں اب دو طرح کی کلاسز ہیں اس میں سے ان دونوں کلاسز کا اپس میں کیا ڈیفرنس ہے تو اس میں یہ لوگڈ فیشز ہوتی ہیں یعنی کہ فلیشی ہوتے ہیں تو اس کے اندر تھن اور فلیکسپل قسم کے سکیلٹن ریز کہلیں ہیں اس کے اندر ہیں وہ اس طرح کے فیمز نہیں ہوتے لوگ والے یعنی کہ موٹے موٹے جو کہہ لیں کہ فیمز نہیں ہوتے لوگڈ نہیں ہوتے اس میں مسکولار یعنی کہ مین مسکولار کے اندر مین گوشت ہوتا ہے ایسے فیمز کے اندر ٹھیک ہے اور وہ ان کی نیچے بھونت ہوتی ہیں تو جبکہ ان میں ایسے جو فیمز نہیں ہوتے جو آپ مختصی خرید کے لائن ہے تو وہ آپ کو اس طرح کی فیش زیادہ تر یہ والی ملتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے یہ فیمز میں کیا گوشت بھی نہیں ہوتا لوگڈ بھی نہیں ہوتے اور ان میں ہڈیاں بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس طرح کے یہ پائے جاتے ہیں اس اس کے اندر کوئن سی لوگڈ فیم فیش آتی ہیں اور لوگڈ آتی ہیں اس کے اندر جو تریکٹر سٹکت ہے آگے ہم لنگ فیش کی بات کرتے ہیں لنگ فیش کو تھوڑا سا ڈیٹیل پر لیتے ہیں یہ لنگ فیش کیونکہ کرتے ہیں یہ ہیسٹوری میں آپ ان کو دیکھیں تو یہ ڈیوونیاں پیریٹ کے اندر سے پائے جاتی ہیں ان کا جو فائیلوجینیٹک ریلیشنشف ملتے ہمیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہیں یہ تین سا آٹر ہیں اس کے اندر یہ تین کہہ لیں اس میں اسٹریلین لنگ فش ہیں افریسن لنگ فش ہیں ساؤٹھ امریکن لنگ فش ہیں اور ڈیوونین لنگ فش ہیں یہ چار قسم کی اس کے ایک سلی پیشنز ہیں اور یہ لوگڈ اور یہ گوشت والے یہ تین جس کے اندر پائی جاتے ہیں جس میں نساتوائی اپینڈیجز لنگ نظر آتی ہیں تو یہ چار طرح کی پیشنز پائی جاتی ہیں اس کے آگے نام ہیں یہاں پہ نا نام لیکن آپ کی کتاب میں آج بہت ہے تو آپ کی کتاب میں ان کے نیم مینشن ہے یہ جو سائنٹیپک نیم ہیں یہ اس کے سب کلاسز ہیں چار سب کلاسز ہیں ایک کلاس کو بھی ہم نے پڑھی کہ یہ کون سی کلاس ہے سارکوب ترینگی اور اس کے اگر سب کلاسز چار قسم کی یہ پائی جاتے ہیں یہ انسیکٹ ہیں اچھا اس کے اندر اڈیپٹیشن یہ کیا ہے اس کے اندر جو مین اڈیپٹیشن کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم لنگ فش کہتے ہیں لنگ فش ایسے کہتے ہیں کہ یہ ان ملکوں ایسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں کہ کہ جہاں پہ پانی عام طور پر فشک ہو جاتا ہے جب زیادہ گربی پڑتے ہیں جیسے ایسون ہی� کہ ان میں کہا ہوتا ہے جب سمر میں پانی فشک ہو جاتا ہے تو پانی فشک ہونے سے کہا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک کیچڑ کے بعد پانی ف Fang کی جلو بے دوم پانی کو اس کی مٹی کے دیچے یہ کہلیں کہ یہ سروائی کر جاتی ہے اور اپنے آپ کو اس درائی کے اندر بھی یہ مرتی نہیں ہے اور اس کے اندر یہ کہلیں کہ وہ لنگ سٹیکچر ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور کہلیں کہ وہ سانس لیتی لیتی ہیں اور مرتی نہیں ہے حالانکہ آپ دوسری کلاس کے جو پڑھیں گے وہ مر جاتی ہیں وہ پانی کے بغیر آپ کو پانچ میں ڈرکھیں تو وہ آپ مر جائیں گی جاتے ہیں آپ بزار میں جاتے ہیں نا پیشز دیکھتے ہیں وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں یہ جو لنگ فش ہیں یہ پانی کے بغیر بھی کیچڑ میں ہی زندہ رہ لیتی ہیں یہ جو ان کی خوبی یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ مہرین میں بھی پائی جاتی ہیں ہم نے بات کی تھی اور سپر کلاسٹ ہیں یہ گنیتو سٹونس کے ہم بات کر رہے تھے تو یہ لوگ فش ہیں اور یہ پیپن جو ہیں کچھ فشز ایسی ہیں یہ پہلی کلاس ہے اس کے اندر یا کہہ لیں کہ اس کے اندر لنگ فش ہیں اس کے اندر جو دوسری فشز پائی جاتی ہیں وہ سیلو کینس ہیں کیا کہتے ہیں اس کے سیلو کینس اس ہی کلاس کے اندر جو ہیں سب کلاس سیلو کینس وہ مارفہ پھر آگے اس کے اندر جو ہیں آرڈر جو ہیں وہ آتا ہے سیلو کینس ایکسلی ان کو ہم سیلو کینس کرتے ہیں ایک تو ابھی ہم نے پڑی لنگ فش لنگ فش ایسی میں نے بتایا کہ جو درائی ایریا میں بھی جو پشکی میں بھی مین کیچڑ میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں مگر جب دوبارہ بارش آتی ہے تو پھر سے وہ کیچڑ سے نکل گیا اور دوبارہ سے موم کرتی رہتی ہے پانی میں ٹھیک ہے وہ پانی فشز کی طرح کی یہ جو سیلو کینس ہیں یہ پانی کے اندر میری انوائرمنٹ سے اندر رہتی ہیں اور اس کا سپائرل وال انٹسکائن ہوتی ہے اس کے اندر اور یہ لوڈ فش کی طرح سے اس کا سٹرکٹر جو ہے وہ ملتا ہے یہ قریباً ایسے اس سے پہلے ایسے انیس سو ٹھٹی سے پہلے ایسے لگتا تھا کہ یہ شاید ختم ہوگی ہے دنیا سے ایکسٹنکٹ ہوگی ہے مگر انیس سو ٹھٹی میں یہ ایک بندہ تھا مارگریٹ لیٹی مار اس بندے نے ساؤس امریکہ کے ایک آئی لینڈ ہے وہاں سے یہ ڈسکور کی جب ڈسکور کی تو اس کے بعد یہ کئی سارے اور بھی اسٹریلیا سے بھی مل گئی ساؤس امریکہ سے بھی مل گئی یہ کئی ساری جگہ سے مل گئی یہ اس کے چار مین جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں یہ اس کی جو مارکالوجی ہے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ بھی دوسار کب ترینی کلاس کے اندر ہی آتی ہے اس کے اندر لوگ تکینٹشی ہے یہ بھی یہ دوسری اس کی ہے تو یہ اس کی ایولویشن دیکھیں جی اس کا فوسل ریکارڈ ہے تو یہ فوسل ریکارڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیٹرابورڈ مین کے جو پشکی والے آرگنیزم ہیں جو اگلی کلاسز ہم پڑھیں گے وہ اسی سے ڈیویلپ ہوئے ہیں وہ اس کی تھوڑی سی آپ ایولویشن کو دیکھنے ہیں تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آس پلیکوڈرم ڈیویلپ ہوئے ہیں جالس فش جالس فش سے کیا بنی پلیکوڈرم پسٹ جالس فش بنی اور اس کے بعد اگلی کلاس کلاس کا ہم کہتے ہیں اس کلاس کو ہم آپ کے بھوک پر دیکھیں تو اس کلاس کو کہتے ہیں آس اوستیو لیپی فورگنس یہ تیسری پیش ہے یہ تیسری کلاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں آس ٹیو لیپی فورگنس یہ تیسری طرح کیس کے اندر جو اورگنیزم پائی جاتے ہیں سارکپ تریگی میں اس میں سے سب سے پہلے لنگ فیش اور لنگ فیش سے اگر ہم نے دوسری قراج پڑے سیلو کیمپ اور اس میں تیسری طرح کے جو اورگنزم یا تیسری طرح کے جو فیش پاہی آتی تھی اس کو آسٹیو لیپی فارنس یہ ایسے یہ نیچے لکھا بھی ہو آسٹیو لیپیس میں تو یہ یعنی کہ جو فرسٹ امفیبین کے انسیسٹر مانا جاتا ہے یہ نیچے آسٹیو لیپی فارنس کو اس کے انسیسٹر مانا جاتا ہے کہ یہ رکھیں سارکاپٹریگی اور سارکاپٹریگی سے پہلے سب سے پہلے جو فرسٹ ٹیٹرہ پوڈ امفیبین بنے وہ اس کلاس سے بنے اس لیے یہ کیا ہوئے یہ کلاس کیا ہوئی یہ جو فرسٹ امفیبین کا انسیسٹر ہوئی یعنی کہ وہ اس کا ادار ہوئے تو یہ یہاں تک ہے یہ کلاس ہے سارکاپٹریگی اور اب اگلی کلاس ہے اس کے پاس ایکٹیو لیپی تو وہ ایکٹیو لیپی کی جو ہے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو یہاں تک جو ہیں یا آپ کے بک کے اوپر دیکھیں تو یہ تریبن بندا ہے تین سو چونتیس پیئی کا یعنی کہ پہلے بارہ تیرہ پیج ہیں یہ آپ کے اس چپٹر سے تو یہ یہاں تک آپ نے پڑھیں اگر تو نیکس لیپ کلاسز ہوئی تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ عید کے بعد اور عید کے بعد انشاءاللہ لیکچر بھی پڑھے ہوں گے تو پھر اس میں دسکشن جو ہے وہ آرام سے ہو سکے گی تو یہاں تک کوئی قویسٹن ہے